الحمدللہ على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسن و جمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَدْلِ اللَّهِ وَازْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معنل الجود والکرم دالہی وصحبہی وبارک وسلم حمد وصلاة کے بعد اللہ تبارک وطالہ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فرمایا جب تم نماز ادا کرلو فَانْتَشِرُو فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی تم رزق کی تلاش میں نکل جاؤ جب تم نماز پڑھ لو فائضہ قُدِيَتِ الصَّلَاةُ جب تم نماز ادا کرلو تم نے نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے اب اس طرح کرو کہ فَانْتَشِرُو فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی رزق کی تلاش میں نکل جاؤ مفسرین نے لکھا مراد رزق کی تلاش میں نکل جاؤ وَضْقُرُ اللَّهِ اور اللہ کا ذکر کرو قَسِرَ اللَّهَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ قَسْرَتْ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ رزقِ حلال کی جو تلاش ہے اور جو کوشش ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظامِ زندگی کے اندر ایک خوصورت نظام رکھا ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کوشش کریں گے محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزقِ حلال عطا فرمائے گا یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے اپنے ماں باپ بین بھانیوں کی کفالت کرنے کے لیے رزقِ حلال کی تلاش بڑا محبوب عمل ہے ایک صورت میں صرف منع ہے کہ جب آپ صرف وہ صرف تکبر کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں صرف دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں تب یہ منع ہے ورنہ کوشش کر کے محنت کر کے جد و جہد کر کے رزق کمانا رزقِ حلال کی تلب میں رہنا یہ بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے دین کے انتر ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے کہ محنت سے جی چورانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہاں تو لوگ کسی کے تفیلی بن کے جینا چاہتے ہیں کسی کے دست نگر ہو کے جینا چاہتے ہیں ماذا اللہ یہاں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ محنت کرنی ہے لیکن کوئی شاڑ سا راستہ ملے اور جلدی سے ساری دولت جمع ہو جائے اور ہم فٹا فٹا مہیر ہو جائے آپ محنت کریں گے جد و جہد کریں گے کوشش کریں گے یہی نظام بنایا اللہ تعالیٰ اسی نظام کو رب رسول نے پسند فرمایا نوجوان نسل یہ یاد رکھیں کہ جب وہ حرکت کرے گی جد و جہد کرے گی کوشش کرے گی ہمت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا لیکن اگر کوشش ہی چھوڑ دی جائے محنت ہی چھوڑ دی جائے طلب ہی چھوڑ دی جائے تو پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ سہارے تلاش کرنے لگتے کاہلی اور سستی اور روج پہ چلی جاتی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آہستہ آہستہ چندہ جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے مختلف ناموں پر مختلف انوانوں پر چندے جمع کیے جاتی ہے بکاریوں کی لمبی فیرستیں ہیں گدہ گر مانگنے والے کسی بھی اشارے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کو تعداد ہے جو طلب کرنے والوں کی اور پھر کئی کئی رنگوں میں کئی کئی انداز میں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر طلب کے اپنا ہاتھ پھیلایا قیامت کے دن اسے سزا یہ ملے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا بغیر طلب کے اور مسلمان ہو کے رب پہ بھروسہ کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اور وہ سست ہو اور وہ کاہلی کی زندگی گزارے آپ آگے بڑھیں آپ کوشش کریں کہ مجھے کچھ حاصل کرنا آپ بجائے اس کے کہ سہارا تلاش کریں آپ سہارا بننے کی کوشش کریں اور نوجوان نسل اپنی ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے طاقت دی ہے آپ تو کئیوں کا بوجھ اپنے کندوں پہ رکھ کے سفر کریں آپ بہت سارے لوگوں کے لیے سہارے کا باعث بنیں آپ ایک ایسا درخت بنیں جس کی چھاؤں میں سنکڑوں لوگ بیٹھ سکیں درجنوں لوگ نفع حاصل کر سکیں آپ خوبصورت زندگی بنائیں اپنے آپ کو آگے لے کر جانے کی کوشش کریں اور اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے اس طرح کا انسان ذہن بناتا ہے رب کریم اتنا ہی اس بندے پہ فضل کرتا ہے اچھی امیدیں مبستہ کریں خوب محنت کریں خوب مطلب یہ کہ سست پڑھنا اٹھتا ہوں چلتا ہوں دیکھتا ہوں کرتا ہوں کوئی ہو ہی جائے گا کوئی پہنچ ہی جائے گا یہ کمزور لوگوں کی علامت یہ کمزور لوگوں کی حضرت حصر بسری رحمت اللہ لے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو کنے لگا حضرت جی آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی موہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے وہاں ایک نابینہ لومڑی بیٹھی تھی باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینہ بھی ہو گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو رزق پہنچائی دیتا ہے تو خواجہ حصر بسری رحمت اللہ مسکرہ پڑے کہنے لگے میان تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا تم نے یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینہ بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں شکار کرتا ہوں کھاتا بھی ہوں کھلاتا بھی ہوں جدو جہد کریں محنت کریں آگے بڑھیں ہمت کریں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا قاب رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کی چستی دے کر بڑا چست نوجوان تھا بڑا تیز چل رہا تھا اس کی چستی دے کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے رستے میں ہوتی یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یعنی جہاد میں لگا ہوا ہوتا کاش اس کی چستی اللہ کے رستے میں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بڑے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے رستے میں ہے یعنی ایک رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا رستہ ہے اور اگر یہ رزق کما کے بڑے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ رستہ بھی اللہ ہی کا رستہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے رستے میں ہے ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں میرا بعض لوگوں کے اوپر ذین ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا فخر بتانے کا ریاکاری کرنے کا فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے رستے میں ہے اور اگر یہ بڑے ماں باپ کے لیے رزق کمارا ہے چھوٹے بچوں کے لیے کمارا ہے اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کمارا ہے تو پھر یہ اللہ ہی کے رستے میں پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے یہ اللہ ہی کے رستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا نا وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے تمہارا ارادہ کیا تھا رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا جائدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا بعض رشتہ داروں کو نیچہ دکھانے کا ارادہ تھا بلا وجہ ڈینگیں مارنے کا اور انچی انچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں تاکہ مجھے کسی کی سامنے ہاتھ نہ پھلانا پڑے یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا بڑا میٹھا ہے بڑا سرسبز ہے اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی تھوڑے میں بھی کہیں دوست تھوڑے پیسوں ان کے پر ختم نہیں ہوگی ان میں برکت ہو جائے گی نیت اگر ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بوری نیت کے ساتھ حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا سیر نہیں ہوگا رزق اس نے کھا لیا ہے چونکہ نیت یہ تھی نا کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا دولت ہونی چاہیے بنگلہ ہونا چاہیے لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں بھی ایک سیر صاحب ہوتے ہیں تو یہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں بلخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا یہ جو ہاتھ پھلاتے ہیں یہ بزدی لوگ ہوتے ہیں یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے اپنی عزت بیچتا ہے اپنے وقار کو دعو پہ لگاتا ہے جب وہ ہاتھ پھلاتا ہے کشکولِ طلب جب دراز کرتا ہے کبھی بھی اللہ کے علاوہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکولِ طلب دراز نہ کریں اور میری ساری زندگی یہ رائے رہی ہے کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہی نہیں جو پیسے زیادہ کماتا ہے اچھا گھر کا سربراہ وہ نہیں ہوتا جو دولت زیادہ جمع کریں بلکہ اچھا آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے خرچے کم ہوتے جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اسے مینج کرنا آتا ہے اگر اس کے پاس ہزار روپیہ ہے تو اسے سارا دن ہزار میں نکالنا آ جائے تو اس شخص کی عزت محفوظ ہے اس کی عزت محفوظ ہے اور اگر دس ہزار کے اندر بھی اسے طبیعت نہیں ہے اسے چاہت نہیں ہے اسے خبر ہی نہیں ہے میں نے کس طرح وقت گزارنا ہے تو پھر یہ شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرے گا اور اپنوں کے لئے بھی شرمندگی کا باعث بنے گا محنت کریں کوشش کریں اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں فارغ آدمی کو زنگ لگ جاتا ہے فارغ تو کوئی گھر بڑھا رہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے فارغ ذہنوں پر شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے کچھ کریں محنت کریں اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے پاک ہونے کا مسئلہ بدل جاتا ہے چلتے رہیں حرکت کریں جد و جہد کریں آگے بڑھیں ہمت کریں جو لوگ ہمت کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے آپ تجارت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی کتنا بڑا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے یہ حدیث پاک آپ کو ترمیزی میں اور دیگر کتابوں میں ملے گی فرمایا جو تاجر سچا ہوگا تجارت کریں پھر سچ بولیں سعودہ جو ہے وہی بتائیں سچا جو تاجر ہوگا اسے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے گا آرے اتنا بڑا درجہ یعنی اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیا شہداء کے ساتھ حالانکہ یہ شہید نہیں ہوا یہ تو دکان کرتا رہا وقت پہ اللہ نے اسے اپنے انبیاء کے ساتھ جگہ دے دی اس کا مطلب ہے ربصرہ مسجد میں نہیں ملتا دکان پہ بھی مل جاتا ہے شرط یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کی دیانتداری کے ساتھ ایک تو یہ کہ یہ کام کریں پھر یہ کہ بہت سارے صحابہ کھیتی بڑی کرتے تھے بہت سارے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کوئی درخت لگایا پودا لگایا تو جو بھی جاندار اس سے نفع حاصل کرے گا اللہ تمہیں اس کا عجر عطا کرے گا کوئی بھی آپ کھیتی بڑی کریں محنت کریں چدو جہد کریں پھر اس سے آگے ہاتھ سے مزدوری کرنا ہے ہاتھ سے مزدوری میرے دادا جان کا انتقال ان کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی جب وہ دنیا سے گئے تھے تو آخری دن غسل کے بعد جب میں نے ان کے ہاتھ کو کھولا تھا تو تب بھی ان کے ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے ابھی بھی ان کے ہاتھوں پر چھا لیتے مجھے پکے پڑ گئے تھے نا وہ ساری زندگی رہے میرے والی صاحب کے ہاتھوں پر ہمیشہ چونکہ دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے محنت آپ کریں محنت کے نشان ہونے چاہیے کرپشن کے داگ نہیں ہونے چاہیے آپ تھک جائیں کام کرتے لیکن میرے بھائی اس طرح نہ ہو کہ لوگ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو کردار کا ہوتا ہے کروڑوں روپے کا مکان بنا لیں گاڑی خرید لیں لیکن آپ کا پیسہ کرپشن کا ہے تو لوگ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں دو نمبر طریقے سے کمائے لیکن چھوٹا ایسا کوئی ملازم ہو کسی دفتر میں افسر بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے یار یہ بندہ نہ رشوت لیتا ہے نہ نجائے سفارے سنتا ہے اس سے ذرا احتیاط سے بات کرنی ہے تو بتلائیے روب کپڑوں کا ہے کہ کردار کا ہے دھولت کا ہے کہ کردار کا ہے کردار کی عظمت ہوتی ہے اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے بھی یہ بخاری ہے حضور فرماتے ہیں کسی نے بھی اپنے ہاتھ سے زیادہ بہتر کھانا کوئی نہیں کھایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کسی بندے نے کھانا نہیں کھایا اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے سب سے بہترین کھانا آپ وہ کھاتے ہیں جب آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں آپ کوشش کر کے جو کھانا آپ محنت کر کے کماتے ہیں یہ مزدور بڑے شاندار لوگ ہوتے یہ کسان بڑے شاندار لوگ ہوتے میں نے دیکھا ہے رات کی تنہانیوں میں اوٹھوٹ کے کھیتوں کو پانی لگاتے میں نے ان کو جانوروں سے پیار کرتے دیکھا ان کو محبت کرتے دیکھا میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے دنیاوی تکلفات سے نکل جاتے ان کو زیادہ فکر نہیں رہتی کہ میرے کپڑوں پر دبے ہیں کہ یہاں کس طرح کا محول ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عیدیں تک اپنے جانوروں کے ساتھ گزرتی ہیں ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں پیار کرتے ہیں آپ جب محنت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ بڑا نوازتا ہے اپنی زندگی محنت والی جد و جہد والی اور یاد رکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے زیادہ غم نہیں ہے سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جوان سست ہو گئے اللہم اکبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی جوان اصل میں کمزور ہو گئے اس لیے خرابی زیادہ بڑھ گئے اگر جوان تازہ دم ہوں سستی کو چھوڑیں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں اٹھ بان کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کوشش کریں ہمت کریں محنت کے ساتھ رزق کمائیں اپنوں کا سہارا بنیں اپنوں سے پیار کریں اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں ہیں ہمارے ہم صرف یہ ہے کہ جو محنت کر سکتے ہیں انہوں نے محنت چھوڑ دی ہے اگر ہم تھوڑی سی محنت کی عادت بنائیں تو میرا خیال ہے کہ گلی کے اندر برابر گنے جا سکتے ہیں کہ اتنے لوگ وسط والے اتنے غریب ہیں تو وہ جو وسط والے ہیں وہ غریبوں کو سہارا دے سکتے ہیں پھر تو ہمیں کسی امیر آدمی کا کسی شیٹ نواب سیاستدان کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہم وہیں سب کو مینج کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہمیں محنت کی عادت ہو جد و جہد کا شوق ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما